بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بغار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو کہا یہ جاتا ہے کہ لپی جی گیس پر بائیک کو کنورٹ کرنے سے بائیک کی جو ایوریج ہے ایک کلو گیس میں ایک سو بیس کلو میٹر یا ایک سو تیس کلو میٹر تک ہو سکتی ہے لیکن بہت سارے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ لپی جی گیس پر بائیک کو کنورٹ کرنے سے انجن کو کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے انجن کی لائف کم ہو جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ آپ اپنی بائیک کو لپی جی گیس پر کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں پیٹرول پر بھی چلے گی آپ کی بائیک لپی جی گیس اور پیٹرول دونوں پر چلے گی اور بعد میں ہم نے ایک کلو گیس سلنڈر کے اندر ڈلوا کے جو بائیک کے ساتھ سپیشل سلنڈر آتا ہے اس کے اندر ایک کلو گیس ڈلوا کے ہم نے بائیک کو مکمل طور پر ٹیسٹ کرنا ہے اور ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے اور بعد میں ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے انجن پر کیا ایفیکٹ پڑتے ہیں گیس پر بائیک کو چلانے سے انجن پر کیا ایفیکٹ پڑتے ہیں اگر جو کوئی انجن پر ایفیکٹ پڑتے ہیں تو اس کا کیا سلیوشن ہے کیونکہ ہر ایک چیز کا سلیوشن بھی ہوتا ہے ہم نے اس کا سلیوشن بھی نکالنا ہے بہت سارے رکشے جو ہیں آج کل الپی جی گیس پر ہی چاہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے رکشے کا جو انجین ہوتا ہے 1500 سی سی انجین ہوتا ہے اور اس پر لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ لوڈ الپی جی گیس برداشت کر رہی ہوتی ہے اس کے باوجود انجین کی لائف کافی زیادہ ہوتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ الپی جی گیس کٹ کس طرح بائک میں انسٹال کی جاتی ہے اس کے کیا نقصانات ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اس کی کتنی پرائس ہے اور انجین پر اس کے کیا ایفیکٹس پڑھتے ہیں کیا الپی جی گیس اور پیٹرول دونوں مکس کر کے بھی چلائے جا سکتے ہیں یہ نہیں چلائے جا سکتے ہیں ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گی دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایک بائک کو الپی جی گیس پر کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو کون کون سی چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی یہ جو آپ ڈیوائس دیکھ رہے ہیں یہ الپی جی گیس کٹ ہے اس کٹ کے بغیر آپ اپنی بائک کو الپی جی گیس پر کنورٹ تو کر سکتے ہیں لیکن بالکل پروفیشنل طریقے سے نہیں کر سکتے یہ کٹ آٹومیٹک ہوتی ہے بائک کو جتنی گیس چاہیے ہوتی ہے جس وقت اس وقت اتنی گیس یہ پروائیڈ کر دیتی ہے بائک کو تو اس کے اندر کافی سارے آپ کو آپشن نظر آ جاتے ہیں ایک یہ ہول ہے ایک یہ ہول ہے ایک یہ ہول ہے اور ایک یہ ہول ہے ایک یہ ٹوٹل پانچ اس کے ہولز ہیں لیکن ہم نے جو یوز کرنا ہے اس کے ہولز وہ صرف صرف تین ہیں ایک یہ اور ایک یہ یہ دونوں آپ نے چھوڑ دینا ہے ایک یہ نوزل آپ کو نظر آ رہی ہے اور ایک یہ ہول ہے یہاں سے ہم نے گیس کو ان کرنا ہے ٹھیک ہے یہ گیس کی انپوٹ ہے اور یہاں سے گیس آؤٹ ہوگی یہ گیس کی آؤٹ پوٹ ہے اس کا کنیکشن آگے بائک کے انجن کے ساتھ کرنا ہے وہ کہاں پہ کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ ویکیوم کے لیے ہول ہے اس کے آگے آپ نے ایک یہ ڈیوائس لگانی ہے جس کو آپ ویکیوم ایڈجیسٹر کہہ سکتے ہیں یہ ویکیوم ایڈجیسٹر ڈیوائس آپ کو اس ہول کے آگے لگانی ہے اس کے لیے آپ کو ایک عدد نارمل پائپ کی ضرورت پیش آئے گی ٹھیک ہے یہاں سے آپ اپنی بائک کی ایئر ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی بائک میں کٹ انسٹال کرنے کے بعد بائک اگر تھوڑی بہت مسنگ کرے تو آپ یہاں سے اس کی ایڈجیسٹر کر سکتے ہیں جیسے مکچر کی ایڈجیسٹر ہوتی ہے اس کے بعد یہ جو ہول ہے یہاں سے ہماری گیس کا آؤٹ پوٹ ہوگا آؤٹ پوٹ کے لیے ہم نے ایک عدد پائپ لینا ہے یہاں پر اٹیچ ہو جائے گا ایک عدد پھر آپ کو نوزل چاہیے ہوگی یہ نوزل ہے آگے جہاں انجن کے ساتھ ہم نے اس گیس پائپ کو اٹیچ کرنا ہے اس جگہ پہ یہ نوزل لگے گی اور وہ نوزل لگے گی یہاں پہ اس بینڈ پہ اب اس بینڈ کے اندر ہم نے ایک ہول کروا لیا ہے اگر آپ چاہیں تو جینین بینڈ بھی یوز کر سکتے ہیں جو بائک کے ساتھ لگا ہوتا ہے ادر وائز آپ نیو بینڈ بھی لگا سکتے ہیں تو ہم جو اس وقت بینڈ یوز کر رہے ہیں کران لی فان کمپنی کا بینڈ ہے اس کی کوالٹی کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے اس کا ہول ہم نے کس طرح سے کروایا وہ بھی آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں خرادیے سے آپ اس کا ہول کروا سکتے ہیں ہول اس طریقے سے آپ نے کروانا ہے کہ اس کا ہول بھی ہو جائے اور ساتھ میں یہاں پہ اس کے چوڑیے ہیں اور چوڑیے بھی یہاں پر بن جائیں بینڈ کے اندر یہ ہے ڈفنل ٹیپ اس کو آپ اس کے اوپر لگا کے پھر کسیں گے تو گیس کی جو لکیج ہے وہ نہیں ہوگی اب گیس کو ان کرنے کے لیے آپ کو ایک عدد پائپ کی ضرورت پیش آئے گی اور اچھی کوالٹی کا آپ نے پائپ یوز کرنا ہے اگر لو کوالٹی کا پائپ یوز کریں گے تو پرابلم بن سکتی ہے یہ ہے وہ گیس پائپ جو سلنڈر سے کٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور کٹ کو گیس پروائیڈ کرے گا کٹ سے آگے گیس جو ہے اس پائپ کے ذریعے انجن کے پاس جائے گی اس کے بعد یہ جو ویکیوم کا ہول ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ ڈیوائیس لگانی ہے اس ڈیوائیس کے ساتھ ہم نے جو پائپ کو اٹیچ کرنا ہے وہ پائپ سیدھا جائے گا کاربوریٹر میں کاربوریٹر میں یہ نوزل لگے گی نوزل کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک ہول کروانا پڑے گا اور اس ہول کے اندر چوڑییں بنوانی پڑیں گے اور وہ چوڑییں سیدھا آپ نوزل کے ساتھ کس دیں گے یہاں پہ آپ اس کو کس سکتے ہیں اب یہاں پہ ویکیوم جو ہے سیدھا جائے گا کاربوریٹر کے اندر جب آپ تھراؤٹل دیں گے جتنا آپ تھراؤٹل دیں گے اتنا ویکیوم اندر جائے گا اور اسی ساتھ سے آپ کی بائیک کی ایکسی ریٹر جو ہے وہ کام کرے گا اب آپ کو یہ سارا سسٹم بائیک میں انسٹال کر کے چیک کرواتے ہیں اور سب سے مین بات یہ ہے کہ اس ساری پروسس کے لیے آپ کو ایک سلنڈر چاہیے یہ جو سلنڈر ہے یہ سپیچلی بائیک کے لیے ہی بنا ہے اس سلنڈر کو آپ اپنی بائیک کی بیک سائٹ پہ کہیں پر بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں بہت بڑا سلنڈر نہیں ہے اس سلنڈر کے اندر چار کےجی گیس آتی ہے یہ ہیں وہ کلیس جو ہم نے پائپ پر لگانے ہیں اس کے بعد اس سلنڈر کے اوپر یہ ایک آپ کو ہائی پریشر نوزل لگانے پڑے گی وہ پائپ کے ساتھ اٹیج کرنی ہے اس جگہ پہ ٹھیک ہے اس گیس کٹ کو ہم ایک نارمل سیونٹی سی سی چائنہ بائیک میں انسٹال کرنے والے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کاربیٹر بینڈ کے دونوں بورٹس کھول کے کاربیٹر کو بائیک سے الگ کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کاربیٹر کو بھی گیس کے لیے یوز کر سکتے ہیں جو بائیک کے ساتھ کاربیٹر لگا ہے اگر آپ کوئی پرانا کاربیٹر دیکھ کے اس کو بھی گیس کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو بیسٹ ہے اگر آپ نے بائیک کو پیٹرول اور گیس دونوں پہ چلانا ہے تو پھر کاربیٹر کی حالت بلکل ٹھیک ہونی چاہیے اگر صرف گیس پہ چلانا ہے تو کاربیٹر کی حالت خراب بھی ہو تو پھر بھی چلے گا تو سب سے پہلے ہم بینڈ کے ساتھ نوزل کو کس رہے ہیں لیکن کسنے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ڈفنل ٹیپ لگائی ہے اس کے بعد ہم اس بینڈ کے ساتھ کس رہے ہیں کرون لی فان کمپنی کا ہم بینڈ یوز کر رہے ہیں جس کی کوالٹی انتہائی زبردست ہوتی ہے اور قیمت بھی بلکل مناسب ہوتی ہے چائنہ بائیک کا اور نیو مارڈل سیونٹی سی سی بائیک کا جو کاربیٹر بینڈ ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے یہ اول مارڈل چائنہ بائیک کا جو کاربیٹر بینڈ ہے یہ بڑا ہوتا ہے اب کاربیٹر بینڈ کو بائیک کے ساتھ کسنے کے لیے جین آپ نے ضرور ریپلیس کر دینا ہے اس کے بعد وہی سیم پروسس ہے دونوں بوڈز لگا کے بوڈز کو آپ نے اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد کاربیٹر جو ہم فٹ کر رہے ہیں اب ہم نے اس کے اندر جو سراغ کروایا تھے سراغ کی وجہ سے کچرہ اندر چلا گیا ہوگا تو کچرے کو اچھی طرح آپ نے کلین کر لینا ہے کاربیٹر کے سارے جیٹس وغیرہ کھول کے اچھی طرح واش کر لینا ہے کاربیٹر کو ائر پریشر لگا لینا ہے ائر پریشر لگانے کے بعد آپ نے کاربیٹر کو واپس کس لینا ہے اوز کے علاوہ کاربیٹر کی کوئی ایکسٹرہ سیٹنگ کرنے کی آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی بس سیم ویسے ہی آپ نے کاربیٹر کو کلین کر کے فٹ کر دینا ہے اس کے بعد کاربیٹر کو آپ نے بائیک کے ساتھ فٹ کر دینا ہے لیکن اس سے پہلے جو لوس راکھ والی نوزل تھی اس کو ہم نے کاربیٹر کے ساتھ کسنا ہے ویکیوم کے لیے یہ نوزل ہے اس کے اوپر سب سے پہلے ڈفنل ٹیپ آپ نے اچھے طریقے سے لگا کے اس نوزل کو کاربیٹر کے ساتھ کس دینا ہے اگر آپ ڈفنل ٹیپ لگا دیں گے تو آپ کو میجک یا سیلیکون لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی نوزل اچھی طرح ٹائٹ کرنے کے بعد ہم نے کاربیٹر کو بائیک کے ساتھ فٹ کر دینا ہے اس کی جو کاربیٹر ہڈی ہے اس کے ربڑ کے رنگ آپ نے چیک کر لینا ہے اگر ربڑ کے رنگ خراب ہوں تو ضرور ریپلیس کر دینا ہے تاکہ یہاں سے کاربیٹر ہوا نہ لے دونوں بورٹس کو آپ نے اچھی طرح ٹائٹ کر دینا اس کے بعد اس کی کیبل کے ساتھ آپ نے سلائٹ اور اس کے نٹ وغیرہ کو بلکل سیم ویسے ہی فٹ کرنا ہے جس طرح ایک نارمل بائیک کے سلائٹ کو آپ فٹ کرتے ہیں اس کو کاربیٹر کے اندر فٹ کر دینا ہے کاربیٹر کے اندر سلائٹ کو فٹ کرنے کے بعد نٹ کو اوپر سے اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے لوز نہ رہے کاربیٹر کا پائپ آپ نے نہیں لگانا اس کے بعد اب ہم گیس کٹ کو فٹ کرتے ہیں بائیک کے ساتھ سب سے پہلے جو ویکیوم کے لیے پائپ تھا اس ہول کے اندر آپ نے ایک ایک ایکسٹرا نارمل پائپ لگا لینا ہے اس کے ساتھ جو ویکیوم اڈجیسٹر تھا اس کو اٹیچ کر دینا ہے اور دونوں کو اچھی طرح اٹیچ کرنے کے بعد اوپر آپ نے بیلٹ لگا دینا ہے کیبل بیلٹ یہ آپ کو مل جاتے ہیں نارمل اس سے ہی کام چل جائے گا بہت سارے دوست ہم سے ہماری شاپ کا اڈریس پوچھتے ہیں تو ہماری شاپ کا اڈریس ہے پاک بائیک رپیرنگ سنٹر دارول سکینہ روڑ بہادر ٹاؤن چھنگ صدر اگر آپ گوگل کروم پہ سرچ کریں گے پاک بائیک رپیرنگ سنٹر شاپ اڈریس تو آپ کو ہماری شاپ کی لوکیشن بھی مل جائے گی ویکیوم اڈجسٹر کے اوپر بھی آپ نے بیلٹ لگا دینا ہے بیلٹ لگانے کے بعد ابھی جو گیس کی انپوٹ ہے کٹ کے اندر وہاں پہ آپ نے پائپ چڑھانا ہے اچھی کوالٹی کا پائپ ہو اور اس کے اوپر آپ نے کلپ لازمی لگانا ہے کلپ لگانے کے بعد کلپ کو اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے اب ہمارے دو سراغ کور ہو گئے ابھی بچا ایک سراغ یہاں سے گیس کی آؤپوٹ ہے اور آؤپوٹ کے لیے ہمارے پاس جو پائپ ہے وہ بھی باریک ہے اور اچھی کوالٹی کا ہے یہاں پر ہم نے پائپ چڑھا کے اس کے اوپر بھی بیلٹ لگا کے بیلٹ کو اچھے طرح ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ پائپ خود بخود اتر نہ جائے اب یہاں تک تو ہو گئے کنیکشن کمپلیٹ ابھی باری ہے کٹ کو بائیک کے ساتھ فٹ کرنے کی یہ کنیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے پائپ سارے لگا لینا ہے اب کٹ کو ہم نے بائیک کے ساتھ فٹ کرنا ہے کٹ کو فٹ کرنے کا بیسٹ آپشن یہی ہے کہ جہاں پر ٹول بوکس ہوتا ہے ٹول بوکس اگر آپ کی بائیک کا لگا ہوا ہے تو ٹول بوکس آپ نے نکال دینا ہے اس جگہ پہ آپ نے کٹ کو فٹ کرنا ہے اگر ویکیوم پائپ کی اڈجیسمنٹ کرنے کی ضرورت بیش آئے بائیک کے حساب سے تو آپ اس کے پیچ لوز کر کے اپنے حساب سے اس کو اڈجیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی مومنٹ چینج کرنی ہو اب کٹ کو ہم نے اس طریقے سے فٹ کرنا ہے کہ ہم نے کٹ کو بھی فٹ کرنا ہے اور بائیک کا جو سائیڈ کور ہے وہ بھی ایزی لگ جائے اس کے لیے ہمیں ایک زیڈ پتی چاہیے پہلے ایک زیڈ پتی کو آپ نے بولٹ کے ساتھ کس لینا ہے اس کے بعد ایک اور زیڈ پتی آپ نے لگا دینی ہے پھر آپ نے کٹ کو بائیک کے ساتھ لگا دینا ہے کٹ کے اندر آپشن ہوتا ہے بولٹ والا جس جگہ پہ آپ نے نٹ لگا کے اس کو بائیک کے ساتھ اچھی طرح سے کس دینا ہے بارہ نمبر کا نٹ ہوگا بارہ ایم ایم کی نٹ کو آپ نے بارہ ایم ایم کی چابی کی مز سے اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے جب یہ مکمل طور پہ ٹائٹ ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے سائیڈ کور لگا کے چیک کر لینا ہے کیا سائیڈ کور لگانے سے کوئی ڈسٹربنگ تو نہیں ہو رہی اگر ڈسٹربنگ نہ ہو تو ہماری کٹ اس جگہ پہ بلکل ایزیلی فٹ ہو چکی ہے اب کٹ کو اور اڈجیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سائیڈ کور ایزیلی فٹ ہو رہا ہے اور اگر کٹ کے اندر ایک چوک کا اپشن بھی ہوتا ہے اگر آپ کو چوک دینی پڑے تو ایک انگلی کی مز سے آپ یہاں سے چوک والے بٹن کو پریس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب بائیک سٹارٹ نہ ہو رہی ہو اس وقت اس کے بعد ابھی گیس کی جو انپٹ والا پائپ ہے جہاں سے ہم نے سلنڈر کے ساتھ اس پائپ کو اٹیج کرنا ہے اس پائپ کی پمائش کر کے پائپ کو کٹ کر دینا ہے باقی وہی پائپ جو رہ جائے گا اسی پائپ کو آپ نے ویکیوم اڈجیسٹر کے ساتھ اٹیج کر کے ایک کلپ کو کس دینا ہے اب یہ ویکیوم اڈجیسٹر کے ساتھ جو ہم نے پائپ کو اٹیج کیا ہے یہ پائپ جائے گا کاربیٹر کے اندر کاربیٹر کے ساتھ جو ہم نے نوزل لگائی تھی وہاں پہ ہم نے اس کو اٹیج کرنا ہے اب وہاں پہ اس کی پمائش کر کے ہم نے وہاں پہ چیک کر لینا ہے اب یاد رہے اس کو اس طریقے سے آپ نے ارجسٹ کرنا ہے کٹ سے جو ویکیوم ارجسٹر تک پائپ آ رہا ہے وہ بینڈ نہ ہو جائے اب ویکیوم والا جو پائپ ہے وہ ہم نے کاربیٹر کے ساتھ اٹیج کر کے کلپ کو کس دینا ہے اس کے بعد باری آ جاتی ہے جو چھوٹا پائپ ہے جو ہم نے کٹ کی آؤٹ پوٹ والی نوزل کے ساتھ اٹیج کیا تھا اس پائپ کو ہم نے کاربیٹر کے بینڈ تک لے کے آنا ہے بینڈ پہ جو نوزل لگی ہوئی ہے اس کو یہاں پہ اٹیج کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے پائپ کی پمائش کر کے پائپ کو کٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس نوزل کے اوپر پائپ کو چڑھا کے اوپر ہم نے پلاسٹک کا بیلٹ لگا دینا ہے تاکہ پائپ خود بہر نہ نکل جائے مزید پائیداری کے لیے دونوں پائپ کو بھی آپس میں اٹیج کر کے ایک بیلٹ لگا دینا ہے تاکہ پائپ انجن کے ساتھ اٹیج نہ ہو اس کے بعد یہ جو ہائپ پریشر نوزل ہے جو سلنڈر کے ساتھ اٹیج ہوگی اس کو بھی پائپ کے ساتھ اٹیج کر کے ایک کلپ آپ نے کس لینا ہے اس کے بعد سلنڈر کی ارجیسمنٹ کرنی ہے سلنڈر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ارجیسٹ کرنے سے پہلے فٹ کرنے سے پہلے اس کے اندر ہم نے تھوڑی سی گیس بھروا لینی ہے تاکہ ہم بائیک کو سٹارٹ کر کے ٹیسٹ کر سکیں کوئی میسنگ وغیرہ ہے میسنگ کو ارجیسٹ کر سکیں بائیک کو اچھی طرح چیک کر سکیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر پراپ پر گیس ڈلوہا کے جب یہ گیس ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہی ہم نے ایوریج چیک کرنی ہے اب صرف ہم نے ٹیسٹنگ کے لیے اس لنڈر کے اندر گیس ڈلوائی ہے اس کے بعد اس سلنڈر کو ہم نے بائیک کے ساتھ ارجیسٹ کر دینا ہے سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ ایک عدد الپتی آپ نے لے لینی ہے سیٹ کے نیچے ٹیکی والے بولٹ کے ساتھ اس الپتی کو ہم نے کس دینا ہے اور اس پتی کے ہول کے اندر ہم نے سلنڈر کو ارجیسٹ کر لینا ہے سب سے بیسٹ آپشن ہے یہاں پر اگر آپ سلنڈر کو فٹ کر دیں گے تو سلنڈر بھی برا نہیں لگے گا لگا ہوا اگر آپ کو گیس ڈلوانے کے لیے سلنڈر کھولنا بھی پڑ سکتا ہے لیکن بہت ساری جگہوں پر ایسے آپشن مل جاتے ہیں بائیک کے ساتھ لگے سلنڈر کے اندر بھی آپ گیس کو بھروا سکتے ہیں اس چیز کی بھی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر کھولنا بھی پڑے تو ایک بولٹ ہی آپ کو کھولنا پڑے گا وہ بھی ٹول ان کے پاس ہوتا ہے جن کے پاس سے آپ نے گیس بھروانی ہے ابھی ہاں پہ کنیکشن کمپلیٹ ہو چکے پیٹرول پائپ آپ نے نہیں لگانا اس سے پہلے ایک بار ہم بائیک کو سٹارٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بائیک سٹارٹ نہیں ہو رہی ابھی ہم نے گیس کو آن کر دیا جیسے ہی گیس کو آن کرنا ہے گیس کار بیٹر سے گزرتی ہوئی کمپریشن چیمبر میں جائے گی اور چوک کا بٹن آپ نے یہ ہے اس کی چوک یہ دو تین مرتبہ آپ نے پریس کر لینا ہے دو سے تین کک لگانے کے بعد بائیک سٹارٹ ہو جائے اگر پس ٹائم سٹارٹنگ میں پرابلم کر رہی ہو تو سمجھ دیجئے گا ویکیوم ارجیسٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ نے ویکیوم اس کی ارجیسٹ کرنی ہے ایک بار آپ نے اس کو لوز کر کے کک لگا کے چیک کرنی ہے اگر نہ سٹارٹ ہو رہا ہو تو پھر آپ نے اس کو فل ٹائٹ کر کے بھی ایک بار چیک کر لینی ہے جہاں پہ بائیک سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد پھر آپ جب ایکسیلیٹر دیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا بائیک مسنگ کر دے یا نہیں کر دے جس طرح کارپیٹر کا مکچر آپ ارجیسٹ کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے آپ نے اس کی بھی ارجیسٹ کرنی ہے ابھی بائیک تو سٹارٹ ہو چکی ہے اور بالکل صحیح طریقے سے سٹارٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹرول پائپ نہیں لگا ہوا اب ہم گیس پہ ایک بار اس کی ٹیسٹنگ کر کے چیک کرتے ہیں کیا بائیک چلانے میں کوئی پرابلم تو نہیں کر رہی اگر چلانے میں بائیک کوئی پرابلم کرے تو ایک آپ نے کام اور کرنا ہے اس کی فلٹر کی جو بوٹل ہوتی ہے اس کی بیک سائیڈز کے آپ نے ہول کو بالکل بند کر دینا ہے ایلفی لگا کے اگر اس کو آپ بند کر دیں گے تو جو بائیک مسنگ کر رہی ہوگی تو وہ بھی پرابلم ختم ہو جائے گی اب آپ کی بائیک صرف گیس پہ چلے گی اور اس کو اگر آپ پیٹرول پہ کنورٹ کریں گے تو وہ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور اس کی ایوریج بھی نیکس ویڈیو میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر اس کا لنک مل جائے گا انشاءاللہ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تر تک کے لیے اللہ حافظ